ایک دربار علمی لگ جاتا تھا اور ایک سبیل علم تھی جو رما ہو جاتی تھی اور جس کے جرعے میں جتنی وسط تھی جس کے ذرف میں جتنی وسط تھی وہ بقدر ذرف قصب فیض کرتا تھا تو بعض یونیورسیٹی کے پلبا نے پوچھا جو فلسفے کے پلبا تھے اور پوچھنے کا انداز یہ تھا پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ فلسفے کے اس وقت سب سے بڑے استاد ہیں اور ریاضیات اور فلسفے کے واقعا اس صدی کے سب سے بڑے استاد جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے بیسویں صدی سے تو یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے میں بطور مثال ارزت کر رہا ہوں یہ جو حدیث ہے کہ مولا کائنات کی شادی کے موقع پر ایک ستارہ آسمان سے اترا کیا آپ اسے صحیح تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں علم حیق سے آپ سے زیادہ واقف کون ہوگا آسٹرونامی سے آسٹرو فیزکس سے آسٹرونامیکل جیومیٹری سے آیت اللہ تبا تباہی سے زیادہ کون واقف ہوگا یونیورسیٹی کے اساتذہ آکر ان سے پرابلم سالف کروایا کرتے تھے کہ آسٹرونامی سے کون واقف ہے کہ اجرام کتنے بڑے ہیں اجرام سوامیا یہ جو ستارے نظر آتے ہیں یہاں سے چھوٹے نظر آتے ہیں کتنے بڑے اس زمین سے کتنے گناہ زیادہ بڑے ہیں تو یہ کیا آپ روایت تسلیم کرتے ہیں آپ جواب سنیے گا سر جھکا کے فرمایا کہ اگر معصوم سے مر بھی ہے تو فلسقہ غلط ہو سکتا ہے روایت غلط نہیں